بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھنے والا ہوں اور یہ وی لاغ میں چاہتا ہوں ریکارڈ کا حصہ رہے تاکہ ہم اس کو یاد دلا سکیں بارہ بجنے میں پندرہ منٹ باقی ہیں یہ رات کے بارہ بجنے میں پندرہ منٹ باقی ہیں میں وہ ٹائم کی بات کر رہا ہوں اور پولنگ کا ٹائم ختم ہوئے لگ بگ سات گھنٹے ہونے والے ہیں پانچ بجے سے گنتی شروع ہو گئی تھی اس وقت تک عموماً جو ریزلٹ آ جاتے ہیں وہ اسی فیصد پچاسی فیصد پچھتر فیصد اس کے بیچ میں نتائج آ چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی تک نتائج جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے ایک دم پورے پاکستان میں حیران کن نتائج دکھائے ہیں پہلے آپ اس چیز پر گوھر کیجئے کہ ایک آدمی جس کی پارٹی کو توڑا گیا جس کے لوگوں کو غائب کیا گیا جس کے لوگوں پر بدترین تشدد کیا گیا اس کے اوپر ایک سو اسی کے قریب ایف آئی آرز کی گئی اس کو گولیاں لگیں وہ شدید زخمی ہوا اس کے اوپر مقدمات پر مقدمات بنائے گئے اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کو جیل کے اندر رکھا گیا لوگوں سے اس کی پارٹی کو چھڑوا دیا گیا اس کی پارٹی کی حوالے سے مایوسی پھیلائی گئی اس کی پارٹی کا انتخابی نشان لے لیا گیا اور اٹھارہ ہزار کے قریب کارکنوں کو گرفتار کیا گیا پارٹی کی تمام جو اہم قیادت ہے ان سب کو یا تو جیلوں میں ڈال دیا گیا یا انہیں بھاگنے پر چھپنے پر مجبور کر دیا گیا کوئی شخص بھی جلسہ اور جلوس نہیں کر سکتا تھا اس شخص کو لیول پلئنگ فیلڈ نہیں دی گئی کہیں پہ کوئی بینر پوسٹر لگانے کی اجازت نہیں تھی کسی ایک بھی ریلی یا ایک بھی جلسے کی اجازت نہیں تھی اتنے سخت محول کے اندر اس شخص کو روزانہ کی بنیاد پر سزائیں سنائی گئیں اور اب تک یہ اکتیس سال تک کی سزائیں سن چکا ہے یعنی اکتیس سال تک کی سزائیں اس کو ہو گئیں مجبوری طور پر ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ پہوں باند دیے گئے اور سب کو چھین لینے کے بعد اس کو میدان میں اتارا گیا اس کے بعد اپنے کینڈیڈیٹ پروپر نہیں تھے اس کے بعد مکینیزم یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی پارٹی سے بات کر سکتا اس کے بعد یہ سہولت نہیں تھی کاغذ پین کے ساتھ کہ وہ لکھی ہوئی چیزیں لے آتے اور وہ ٹک کر کے بتا دے تھا کہ اس کو لڑاؤ اس کو نہ لڑاؤ یعنی ان حالات میں بھی اس آدمی نے فیصلے کی اور اس کو یقین تھا کہ اس کے لوگ نکلیں گے پاکستان نکلا پاکستان اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا اس بقصورتیال یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی پاکستان میں لیڈ کر رہی ہے تمام تر دھاندلی تمام تر ہتکنڈے تمام تر سختی اور جبر کے باوجود عمران خان کی پارٹی پاکستان میں لیڈ کر رہی ہے اور لوگوں نے عمران خان کو اتنے بوٹ ڈالے ہیں اتنے بوٹ ڈالے ہیں کہ نظام ان کی گنتی کرنے سے کاثر ہو گیا ہے اور تاخیری حربیں استعمال کر رہا ہے نو بجے تک نتائج ٹھیک آ رہے تھے اور ایک تسلسل کے ساتھ آ رہے تھے تیزی سے چیزیں پتہ چل رہی تھی لیکن نو بجے کے بعد اچانک بریکیں لگنا شروع ہو گئیں اور اب تک کے جو نتائج موجود ہیں ان میں ایک سو چھتیس ون ترٹی سکس حلقوں کے اندر قومی اسمبلی کی میں صرف بات کر رہا ہوں ایک سو چھتیس قومی اسمبلی کے حلقوں میں پاکستان طریقہ انصاف جیت رہی ہے ایک سو چھتیس بولنگ سٹیشن جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں پر طریقہ انصاف آگے چل رہی ہے صرف پینتالیس کے اوپر نون لیگ آگے چل رہی ہے تیس سیٹے جو ہے وہ پاکستان بیپس پارٹی جو ہے اس میں آگے چل رہی ہے اب تک یہ ٹوٹل دو سو بائیس نشستیں ہیں جن کا ابھی تک پتہ چلا ہے باقی کا بھی ریزلٹ آنا شروع نہیں ہوا ابھی تک ان کے بارے میں اطلاع نہیں ہے اور اگر باقی کو بھی آپ انکلوڈ کریں کچھ دیگر جماعتیں بھی ان کے بھی آپ لگا لیں تو تیس کے قریب ابھی ایسے حلقیں ہیں جن کے نتائج پوری طرح محصول نہیں ہوئے یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا اور اگر وہ بھی آپ شامل کریں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ تو یہ ڈیڑھ سو سے زائد سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں اس وقت ہے پولیٹیکل پارٹی لیکن جیسے ہی اس پوزیشن میں آتے ہیں جو انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ ہے اس کو بلکل ڈاؤن کر دیا جاتا ہے اور اب بہت ساری جگہوں پہ پولیس الیکشن کمیشن کا عملہ آروز کے دفاتر یہ تمام کے تمام اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح کر کے نتائج کو تبدیل کیا جائے جہاں میں آپ کو مثال دوں گا کیونکہ میں نے آج نظر رکھی ہوئی ہے صبح سے مریم نواز صاحبہ جس سلکے سے الیکشن لڑ رہی ہیں پی پی ون فائیو نائن مہر شرافت علیو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں تو کیونکہ انہوں نے وزیرالہ پنجاب بننے کے ایک خواب دیکھا ہوا ہے ابھی نہیں ہے جو خاتون کچھ نہ ہوتے ہوئے ایک شہید ہونے والے صحافی کی لاش کا مزاک اڑا سکتی ہیں جس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے وہ کس لیول تک جا سکتی ہے اپنے بدلے کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے لہٰذا میں نے اس حلقے کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی یہاں سے لگاتار مہر شرافت علی جیت رہے تھے لیکن اچانک ان کے ریزلٹ روک دیئے گئے اب یہاں ہوا کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر پولیس داخل ہوتی ہے اس حلقے کے اندر مختلف پولنگ سٹیشن کے گھرہ ڈالتی ہے پولنگ ایجنٹس جو پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے دھکیل کے لوگوں کو وہاں پہ مارا جاتا ہے لوگوں کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے اور پھر میڈیا کو کوریج سے منع کر دیا جاتا ہے اندر کسی قسم کی کوریج منع کر دی جاتی ہے جو مبسر ہیں یا جو جنلوں کی ڈیوٹیز لگتی ہیں ہر امیدوار کے پاس ہوتا ہے کہ وہ تین لوگ ایسے مقرر کر دے جو کسی بھی پولنگ سٹیشن میں داخل ہو سکیں ان کے داخلے بھی بند کر دیے گئے ہیں تو ایسی صورتحال میں کوشش کی جا رہی ہے کہ مریم نواز کو جتایا جائے لیکن اب تک جو ہمارے پاس ریزلٹس ہیں جو شرافت کے ریزلٹ ہیں اور مریم نواز کے ریزلٹ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ اب تک کی صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو جائے اور ان نتائج میں جو اب تک محصول ہوئے ہیں اور یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پینتالیس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آیا ہے جن میں سے یہ ایک سو دو ٹوٹل ہیں مہر شرافت علی لیڈ کر رہے ہیں اب تک نو ہزار تین سو چھالیس ووٹوں کے ساتھ مریم نواز آٹھ ہزار چھے سو چھالیس ووٹوں کے ساتھ لگ بگ سات سو ووٹوں کی لیڈ اس وقت مہر شرافت کے پاس ہے اور مہر شرافت کے بقول ابھی بہت سارے ایسے پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ آنا باقی ہیں جہاں سے وہ جیتیں گے مثال کے طور پر یہ چار پانچ ریزلٹ میرے پاس اور آگے ہیں اور یہ سارے کے سارے جو ریزلٹ میرے پاس آئے ہیں یہ فارم فورٹی فائیو کے ہیں چھانوے مریم نواز اور ایک سو باون مہر شرافت علی ایک اور نتیجہ ہے میرے پاس جس میں تین سو چھپن مریم نواز اور تین سو انہتر مہر شرافت علی ایک اور نتیجہ ہے میرے پاس مریم نواز ون فیفٹی نائن اور مہر شرافت علی دو سو بارہ ایک اور نتیجہ ہے میرے پاس یہاں پہ مریم نواز آگے نکل گئی ہیں انہوں نے چار سو ووٹ لیے ہیں مہر شرافت علی نے تین سو اسی ووٹ لیے ہیں ایک اور نتیجہ ہے میرے پاس اس میں مریم نواز نے ون سیونٹی نائن اور مہر شرافت علی نے ون نائنٹی نائن ووٹ لیے ہیں ایک اور نتیجہ ہے یہاں پہ اس نتیجے میں مریم نواز نے تین سو بیالیس ووٹ لیے ہیں اور مہر شرافت علی نے یہاں پہ ایک سو سات ووٹ لیے ہیں اور یہاں سے انہوں نے کچھ تھوڑی سی مریم نواز نے لیڈ لی ہے اور ایک اور پولنگ سکیشن ہے یہاں پہ بھی محل شرافت علی تقریباً چالیس ووٹوں سے آگے ہیں اور یہ ایک اور پولنگ سکیشن کا ریزلٹ بھی میرے پاس موجود ہے جہاں پہ مریم نواز تقریباً سترسی ووٹوں سے آگے ہیں تو اس طریقے سے ابھی تک جو ہے وہ تقریباً سات آٹھ سو کی لیڈ سے محل شرافت آگے چل رہے ہیں لیکن وہاں پہ ریزلٹ بند کر دیے گئے ہیں اور اب محل شرافت کے بقول اور وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے بقول جو میڈیا کے نمائندگان موجود ہیں ان سے میری بات ہوئی وہ انٹرنیٹ ایریا میں جاتے ہیں تو پھر بات ہو سکتی ہے ان سے جو وائی فائی ایریا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ پولیس نے دروازے بند کر دیے ہیں اور اندر سے پولنگ ایجنٹ باہر نکال دیے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ ووٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے شرافت کو سارا دن یا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو سارا دن بہت ووٹ پڑے ہیں اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ترٹی سیونٹی کا مقابلہ ہوگا لیکن اس مقابلے کو بہت کلوز کر دیا گیا ہے لیٹس سی کہ اس کا نتیجہ کیا نکالا جاتا ہے لیکن بڑے بڑے برج اولٹ گئے ہیں بڑے بڑے برج اولٹ گئے ہیں خواجہ عاصف فارغ نواز شریف مانسیرہ میں پکے فارغ اور لہور کے اندر بہت ٹف ٹائم دے رہی ہیں اس وقت بری اطلاع کے مطابق یاسمین راشد کچھ آگے ہیں شہباز شریف ایک سیٹ پہ آگے چل رہے ہیں دوسری پہ پیچھے چل رہے ہیں یعنی ایک سیٹ پہ ان کو شکست ہو رہی ہے حمزہ شہباز مشکل میں ہیں کیونکہ آلیہ حمزہ کو بہت بڑے پیمانے پر ووٹ ڈالا ہے اندرون شہر کے حلقے میں لوگوں نے خورم دستگیر جو ہے وہ پیچھے چل رہے ہیں ایک ہزار کی لیڈ سے خورم دستگیر کے جو مخالف ہیں محمد بوبین آرف وہ ڈیڑھ ہزار کی لیڈ سے آگے چل رہے ہیں جعوید لطیف الیکشن تقریباً ہار چکے ہیں رانہ تنویر سخت مشکل میں ہیں ناصر بوسال یہ بڑا تگڑا کینڈی لیٹ ہے پی ایم ایل این کا یہ بھی الیکشن ہار چکے ہیں چودری سالک حسین چودری شجاعت کے بیٹے یہ میرے خیال میں پنجاب کا سب سے بترین الیکشن یہ ہارنے جا رہے ہیں دوسری طرف سلمان اکرم راجہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں میجر طائر صادق وہ اپنی سیٹیں نکال چکے اپنی بیٹی کے ساتھ اور آیاز عبیر اپنی سیٹ جو ہے وہ نکال چکے ہیں اور ان کے علاوہ زرتاج گل وزیر انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے وہ بیس ہزار سے اوپر کی لیٹ پہ آگے بڑھ رہی ہیں تو اس طرح پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو سو کے قریب یا سو سے تھوڑی اوپر سیٹوں پر پاکستان طریقہ انصاف آگے چل رہی ہے ایک سو اکتالیس میں سے کچھ حلقوں میں الیکشن ہوا بھی نہیں لیکن سو کے قریب پاکستان طریقہ انصاف آگے چل رہی ہے ایک سو اچھتیس ٹوٹل ہیں خیبر پختونخواہ میں آہ اگر انڈویجلی اس کو آپ دیکھیں تو چالیس بیالیس ہیں لیکن ایک سو اچھتیس کا ٹوٹل بھی دیا گیا ہے کیونکہ کچھ کا بھی ریزلٹ جو ہے وہ کمپائل ہو رہا ہے انٹرنیٹ ابھی تک بند ہے دیکھیں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے لائن آرڈر کا مسئلہ ہو سکتا ہے دہشتگردی کا خدشہ ہو سکتا ہے الیکشن کا ٹائم ختم ہوئے اب سات گھنٹے گزر چکے ہیں اب تقریباً بارہ بچ چکے ہیں سات گھنٹے گزر چکے ہیں سات گھنٹے گزرنے کے باوجود نہ انٹرنیٹ کھلا ہے نہ موبائل فون کھلا ہے تاکہ لوگ آپس میں رابطے نہ کر سکیں اب یہ انٹرنیٹ اور موبائل فون کیوں بند ہے یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں یہ اس لیے بند ہے تاکہ کسی کی جیت کو ہار میں بدلا جا سکے اور کسی کی ہار کو جیت میں بدلا جا سکے لیکن پاکستان تحریکین صاحب نے وکٹری سپیچ دے دی ہے پاکستان تحریکین صاحب کے چیف آرگنائزر جو عمر عیوب صاحب ہیں وہ خود بھی ایک بڑی لیڈ سے الیکشن جیتے ہیں انہوں نے وکٹری سپیچ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی جیت چکی ہے اور پوری پارٹی کو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ آپ اپنے فارم فورٹی فائیو ہر حال میں حاصل کریں اور آروز کے دفتر کے باہر بیٹھیں اور امن طریقے سے اور وہاں سے اپنے نتیجے لے کر اپنے گھر جائیں اور آئندہ چند گھنٹے یعنی اگلے سات آٹھ گھنٹے بہت امپارٹنٹ ہیں ان میں آپ اگر آرام سے نہ بیٹھے تو پھر آپ اگلے پانچ سال آرام سے بیٹھ سکتے ہیں میڈیا کو کوریز سے روکا جا رہا ہے پولنگ ایجنٹس کو نکالا جا رہا ہے آرو آفیس کے اندر جو ہے وہ اب کوریز بند کر جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو میڈیا کے لیے فیسلٹی ایک قائم کی گئی تھی کہ جہاں سے نتائج میڈیا کو ملنے تھے وہ فیسلٹی بھی ختم کی جا رہی ہیں بلکہ ختم کر دی گئی ہیں تو یہ سب کچھ کیوں کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ اب جھڑلو پھیڑنے کا ٹائم آ گیا ہے اور بڑے مشکوک داز میں کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ ریپورٹ کیا ہے اور گاڑی نظر آئی ہے لیکن جو لوگ ریپورٹ کر رہے تھے وہاں کھڑے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گاڑی میں راجہ سکندر سلطان جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ بغیر پروٹوکول کے اکیلے نکلے ہیں کسی کو ملنے کے لیے اب یہ سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اگر وہ نکلے ہیں تو وہ کیوں نکلے ہیں اور اگر وہ کسی کو ملنے جا رہے ہیں تو ایسے کیوں ملنے جا رہے ہیں اس وقت تو ان کی ڈیوٹی ان کے دفتر میں ہونی چاہیے اور ان کو ہر حال میں تمام تر توجہ انتخابات کے اوپر مرکوز کرنی چاہیے اور ان کے نتائج کے اوپر مرکوز کرنی چاہیے جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں ان کو بہت سلو کیا گیا ہے لگتا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر اچانک سے اناؤنسمنٹس کی جائیں گی اور ریزلٹ کو بدلا جائے گا کچھ بھی کیا جائے پاکستان طریقہ انصاف نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے بہت اچھا کھیلا عوام نے بڑے پیمانے پر نکل کے ووٹ دیئے عوام نے خوف کے بود توڑ دیئے عوام نے یہ بتایا کہ وہ عمران خان کو کیا سمجھتے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی سوچ کیا ہے وہ مایوس نہیں ہیں وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں وہ ووٹنگ پر یقین رکھتے ہیں اور وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے پاکستان میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یہ تو ہو گیا جی آج کے انتخابات کا اور اس کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ میں نے جو اب تک کی تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ میں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت بن چکی ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ خیبر پختون خواہ میں اتنے لوگ جیت چکے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے صوبائی نشستوں پر کہ اب انہیں مخصوص نشستوں کی ضرورت نہیں پڑے گی میں یہ آگے ہونے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں غیر اتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے لیکن اس میں جو پاکستان طریقہ انصاف کا ٹرینڈ آ رہا ہے ان کے آزاد امیدواروں کا وہ اتنے زیادہ بڑی تعداد میں آگے چل رہے ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا صرف قومی اسمبلی کی تین چار نشستوں پر ہی کوئی اور آگے ہے باقی سب کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف آگے ہے اور پینتالیس ٹوٹل وہاں پہ نشستیں قومی اسمبلی کی اب صوبائی نشستوں کی میں بات کروں تو وہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف نے اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اگر انہیں مقصوص نشستیں نہ بھی ملے اس کے باوجود پاکستان طریقہ انصاف اپنے آزاد امیدواروں کے ذریعے سے خیبر پکتونخواہ میں اپنا وزیر اعلیٰ اور اپنی کابینہ بنا سکتی ہے جبکہ پنجاب کے اندر بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے پی ایم ایل این سے فی الحال آگے چل رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف سینٹرل پنجاب کے اندر سارا دعو لگائے جا رہا ہے گجنہ والا میں نارو وال میں سیال کوٹ میں خواجہ آسف تو آلموسٹ الیکشن ہارنے کی طرف جا رہے ہیں لیکن سینٹرل پنجاب میں کسور میں اکارا میں لاہور میں ان ایریاز میں دعو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کسی طرح سے بھی مینج کیا جا سکے پی ایم ایل این کو کچھ ایسی سیٹیں دلائی جا سکیں کہ وہ بعد میں جو اتحاد بنے حکومت کا اس کا حصہ بن جائیں دیکھیں اگر پاکستان طریقہ انصاف حکومت کا حصہ بننے سے انکار کرتی ہے اور پی ایم ایل این پی پس پارٹی سے ہاتھ نہیں ملاتی تو پھر کسی کی بھی حکومت نہیں بنے گی یہ سینریو آپ یاد رکھئے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف اتنے بڑے پیمانے پر سیٹیں حاصل کر چکی ہے کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار عمران خان کے کنٹرول میں رہتے ہیں جس کا کوئی امکان ہے کہ وہ رہیں گے بہت کم ڈینٹ پڑے گا اگر پڑے گا تو تو پی ایم ایل این اور پی پس پارٹی کو مل کر ہی حکومت بنانی پڑے گی یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پی ایم ایل این اور پی پس پارٹی ہاتھ ملائے بغیر حکومت کو یہ ایک بنا لے ان کو مل کر بنانی پڑے گی اور اگر یہ آپ اس میں نہ ملے تو پھر حکومت کسی کی بھی نہیں بنے گی اور جب کسی کی بھی حکومت نہیں ہی بنے گی تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے گا ایک نئے منڈیٹ کیلئے جانا پڑے گا یہ بھی ہو سکتا ہے تو اب جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں اور یہ ایک دعویٰ تھا جس کی کلیہ کھل گئی ہے کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف صرف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے صرف سوشل میڈیا کی پارٹی ہے بس اتنا ہی مقابلہ کرنا تھا یعنی ابھی تو ریزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں اور ریزلٹ روک دیے گئے ہیں یعنی نو بجے کے بعد کون ریزلٹ روکتا ہے وکٹری سپیچ پاکستان تحریک انصاف نے سوہ گیارہ بجے کے قریب دی ہے اسی ٹائم پہ نواز شریف نے دی تھی تو بہت سارے لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جیتنے بجے تک ریزلٹ آ جاتے ہیں تو آج اتنے بجے تک ریزلٹ کیوں نہیں آ رہے انٹرنیٹ کیوں بند ہے پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے یہ بہت انفورچنیٹ ہے ان معاملات کو دیکھا جانا چاہیے پاکستان کے اداروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے نگران حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس ملک کا مزید مذاک نہ اڑھائیں اگر زبردستی کو یہ حکومت مسلط کر بھی دی گئی تو ہم پاکستانیوں سے کیسے تسلیم کریں گے اگر اس سے تسلیم نہیں کریں گے تو وہ حکومت کیسے چلے گی یہ وہ بڑے سوالات ہیں جن کے جواب آپ کو آج رات ڈھونڈنے ہوں گے اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ